احمد پور شرکیہ سے جہاں بستی وضعے میں پولیس کا سولہ سالہ نوجوان پر مبینہ تشدد پولیس کے روائے کے خلاف علاقہ مکین سرہ پا احتجاز ہو گئے ہیں تار جلا کر اچھ روٹ کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے رانو شوکت سے بات کریں گے رانو شوکت بتائیے گا جی بلکہ یہ پولیس گردی کا ایک اکسوس ناک واقعہ سامنے ہے جس میں جو سولہ سالہ ریاض راہ میں دکان دار ہیں وہ اپنی دکان پر بیٹھا تھا تو جو پولیس اہل گچپر محمود احمد پور شرکیہ کے ایک کھانا ہے دھوڑ کوٹ تو ان کے جو اہلکار ہیں وہ گچپر محمود اس دکان پر پہنچے اور بوتلیں مانگی جس پر جو دکان دار ہے اس نے مخت بوتلے دنے سے انکار کیا جو اس کا جرم بن گیا جو پولیس اہلکار ہیں وہ تیچ میں آگے جس پر جو وہ نوجوان ہے اس کو تشدد کا نشارہ بنائے جس کی دونوں کانگیں ٹوٹ گئی ہیں تو پولیس کے اس رضیع کے صلاح جو علاقہ مکین ہے وہ صلاح پہ اتجاج بن گئے اچھ روڈ مکمل طور پر طائب دلازف پیسے کے لئے بند کر دیا جو مظہرین ہیں ان کا یہ مطالبہ تھا کہ جو پولیس اہلکار نے جو پولیس گردی کی ہے تو اس کی صلاح حقام فوری نوٹس لے اور پولیس اہلکار کو صلاح مقدم آداد کیا جائے پولیس گردی کا نوٹس لیا جائے بہت شکریہ رانا شاکت آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے دھوڑ کوٹے چار سپہیاں ایک ڈرے والے اور ساکو یہ پتہ نہیں جو بھی یہ کیر ہی وجہ کرنوں سا جے یہ بال جلتا تروڑ کے بالے جو ساکو کھڑے نہ تے ساکو دسا میں نہ جائے سا جے